اب ادھر بھائی شام کو حسبے سازش جو انہوں نے سازش تیار کچھ منصوبے کے مطابق واپس آئے گھر کے قریب پہنچے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا حضرت یاقوب علیہ السلام وہیں کو گڑھ بڑھ کر دی انہوں نے پہنچے رونا شروع کر دیا ابباجی ابباجی کیا کریں ہم دوڑنے لگے چلو دوڑتے ہیں یہ یوسف چھوٹا تھا دوڑ نہیں سکتا تھا اس لیے ہم نے اسے اپنے سمان کے قریب بٹھایا ہم دوڑتے دوڑتے جنگل میں دور نکل گئے جب واپس آئے تو بیڑیا یوسف کو کھا چکا تھا پھر ایک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ وہ ایک و جاؤ اللہ کمیسہی بیدمن قضب ایک کمیس لے آئے جو آپ نے پہنی ہوئی چھی اور اس پر انہوں نے جھوٹا خون لگا دیا بیڑیا کا خون لگا دیا اور لگا کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پہر یہ دیکھو اببا جی یہ بیڑیا کھا گیا حضرت یعقوب علیہ السلام رو رہے ہیں آنکھوں میں آنسو ہیں اور بعض مفسرین لکھتے ہیں آپ نے ایسا فرمایا بیڑیا بڑا کلماند تھا اندر سے یوسف سارا ہی کھا گیا لیکن کمیس ذرہ بھی نہیں پھٹی یہ انہیں بتانا چھا کہ یہ تمہاری کارستانی ہے میں اللہ کا نبی ہوں اللہ کی اطلاع سے رب کے بتانے سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے آپ نے کہا کہ مجھے فصبرن جبیل صبر کروں گا واللہ المستعان والا ماتا سبون اللہ اسے مدد کی جاتی ہے جو تم کہہ رہے میں کچھ تبصرہ نہیں کرتا اللہ سے مدد چاہتا ہوں اللہ میرے مددگار ہے ادھر ایک کافلہ آیا اور کافلہ آیا کافلے والوں نے دیکھا پانی کی طلب ہوئی کافلہ رک گیا آدم بیجے ایردہ گر دیکھو کہیں کوئی کمہ ہو وہاں سے پانی لاؤ اور ایک کو کمہ نظر آیا اس نے ڈول اندر ڈالا اب ڈول اندر ڈالا اس میں پانی کھینچنے لگا تو اللہ کی قدرت حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے انہوں نے کھینچا اس نے ڈول کھینچا باہر جب باہر کھینچا تو حضرت یوسف علیہ السلام اتنا خوبصورت بچا اس نے دیکھا ہی نہیں اور دیکھتا کیسے رب نے آئیتا کیسا بلایا ہی رہی اتنے حسن و جمال کا پیکر اتنا خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام اس نے دیکھا اس نے فوراں چھپا لیا اس نے کہا یہ قیمتی سامان ہے بڑا بکے گا بڑا پیسے ملیں گے اس کے ادھر یہ بھائی بھی ٹو میں رہتے تھے کہ کہیں ایسا آ ہو کہیں یہ اندر ہی اندر کہیں پھر واپس نہ چلا جائے نکل کر کوئی ایسا طریقہ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یوسف نے آ گیا کافلے والوں کے ساتھ یہ ہمارا بچہ ہے ہمارا بچہ ہے کوئی دلیل لڑائی جگڑا شروع کر دیا پھر قرآن کہتا دراہم مادودہ چند پیسوں کے عوض اپنے بھائی کو بیچ دیا جاؤ لے جاؤ یہاں سے اب حضرت یوسف علیہ السلام کہاں اللہ کا نبی کہاں آج بک رہا ہے اور چند ٹکوں کے عوض بیچا جا رہا ہے یوسف علیہ السلام وہ لے کر ان کو لے کافلے والے انہیں لے کر چلے گئے قیمتی متا سمجھا قیمتی سامان سمجھا یہ بڑے پیسے ملیں گے مصر چلا گیا کافلہ مصر کے بازار میں اب یوسف علیہ السلام کو بیچا جا رہا ہے اللہ کی بے نیازی نبی باپ نبی دادا نبی پر دادا نبی لیکن آج غلاموں کی طرف بیچا جا رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو برے بازار میں جہاں غلام بکتے تھے بچا رکھ دیا گیا بچا بھی برائے فروخت ہے لینا ہے کسی نے لے لو اب اس کی قیمت جو بھی دیکھتا قیمت بولی بے بولی لگا رہا تھا شاہِ وقت حاکم وقت جمیسر کا حاکم تھا اس نے دیکھا اس نے مو مانگی قیمت دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو لے دیا اب یوسف علیہ السلام وہاں سے منتقل ہو کر اس حاکم کے گھر میں آگئی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی یا حیدری اب وہ عزیز مصد جو حاکم وقت تھا اس نے اپنی اہلیہ سے کہا اکرمی مسواح اس کا خیال رکھنا عزو تو تقریم کرنا اس کا ذرا خیار رکھنا اچھے طریقے سے بٹھانا رکھنا بچہ ہے امید ہے ہمیں فائدہ بہت دے گا او نتقدہو والدہ یہ ہمارے پاس اولاد نہیں ہم اسے ہی اپنا بیٹا بنا لیں گے اس جیسا بیٹا کہاں سے ملے گا اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے اللہ اشارت فرمتا ہے وَقَذَا لِكَ مَكَّنَّا لِيُوسْوَ فِي الَّدْ ایسے ہی ہم نے یوسف کو زمین میں تمکنت اختار فرما دی اختیار اختار فرما دیا زمین میں ایک ٹھہرنے کی جگہ اتا فرما دی بادشاہ ہے ہاتھ میں وقت ہے اس کے گھر میں آپ نے ٹھہرنا شروع کر دیا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یہ رب کے فیصلے ہیں غالب ہوا کرتے ہیں اور جب اللہ کے فیصلے غالب ہوں انہیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا آگے آزمائش در آزمائش یوسف علیہ السلام وَلَمَّا بَلَغَ عَشُدَّهُ جب یوسف علیہ السلام پختہ عمر کو پہنچ گئے جوانی کو پہنچ گئے اللہ نے آپ کو نبوت بھی عطا کر دی اللہ نے آپ کو علم بھی عطا فرما دی یوسف علیہ السلام کو اللہ نے وہاں نبوت بھی دے دی اسی گھر میں علم بھی عطا کر دیا وَقَزَالِكَ نَعْضِ الْمُحْسِنِينَ ایسے ہی نیک لوگوں کو ہم جزا دیا کرتی ہیں نیکوں کانوں کو جزا اللہ ایسے ہی عطا فرماتا ہے اب وہ اس حاکمِ وقت کی بیوی جب یوسف علیہ السلام بھرپور جوان ہو گئے اب ازمائش کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا اس نے اپنی طرف راغب کرنا شروع کر دیا بوری نظر سے دیکھنا شروع کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام اپنا دامن بچا رہے ہیں دامن بچا کے ادھر ادھر ہو توجہ کی بجائے اپنے رب کی طرف توجہ ہے لیکن وہ بار بار آپ کو پھشلانا چاہتی ہے بار بار آپ کو ورغلانا چاہتی ہے آپ کی عزتِ نفس کو داغدار کرنا چاہتی ہے چادرِ نبوت کو تار تار کرنا چاہتی ہے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمت سے اللہ کے کرم سے ازا اسمائش میں شرخ روح ہو جاتے ہیں بہرحال وہ کوشش کرتی ہیں لگتار کوشش میں رہتی ہیں ایک دن ایسے ہوا وہ کہلے گا ادھر آئیے ادھر اندر آئیے اندر آئیے اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ عورت جس کے گھر میں آپ رہ رہے تھے جس مرد کے گھر میں جس حاکم کے گھر میں آپ رہے تھے اس کی بیوی وہ عورت اس نے آپ کو بہلانا پسلانا شروع کر دیا وغلقت الابواب اس نے دروازے بند کر دیا ایک دروازہ بند کر دیا کہتے ہیں سات دروازے تھے اندر لے گی اندر کا دروازہ بند اندر لے گی اندر کا دروازہ بند اندر لے گی اندر کا دروازہ بند سارے دروازے بند کر دیئے جب آخر میں پہتی اچھائی تعلق کریں کہ آ بھی جاؤ اب میری طرف کیوں نہیں آتے قال معاذ اللہ اللہ کی پناہ میں ایسا برا ارادے سے نہیں آسکتا انہو ربی تیرا خامد جو ہے یہ میرا موسن ہے اس نے مجھے خریدا ہے اس نے میری تربیت کی ہے اس نے پرورش کی ہے اس نے بہت اچھا میرا ساتھ سلوک کیا ہے ایسا ظلم کرنے والا کبھی فلا نہیں پاتا میں یہ ظلم نہیں کر سکتا اس کی امارد میں میں خیانت نہیں کر سکتا وہ آپ کی طرف آگے بڑی جب آپ کی طرف آگے بڑی ہے آپ کو پکڑنے کے لیے یہاں قرآن پاک میں تو صرف اتنا ہی ہے کہ آپ نے اپنے رب کی برہان کو دیکھا اپنے رب کی برہان کو دیکھا وہ فسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں اچانک محل کی چھت شک ہو جاتی ہے محل کی چھت پھٹ جاتی ہے آپ کے والدہ اکرامی حضرت یعقوب علیہ السلام دانتوں میں انگلی دوائے کہہ رہے ہیں بیٹا نبوت کی چادر کو داغدار مت کرنا یہ ہیں اللہ کا انعام رب کا فضل جس پہ ہوتا ہے پھر اللہ کا فضل ہوا ہی کرتا ہے اللہ مہربانی کرتا ہی ہے رب کا لطف و کرم ہے رب کی انائت ہے رب بچانا چاہتا ہے تو کہاں کہاں بچا دیا کرتا ہے علامہ یوسف نوانی رحمت اللہ تعالیٰ لی ایک تذکرہ لکھتے ہیں سیدی مرشدی سیدی مرشدی اللہ مہربانی رحمت اللہ تعالیٰ لی ایک تذکرہ لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں ایک آدمی جوان حج کو جا رہا تھا مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا بھی ایک دو منزلیں باقی ہوگی اور وہ ایک جگہ لوگوں نے پڑاؤ کیا صبح شاید مکہ شریف پہنچائیں گے جا کے تواف کریں گے اب وہاں ایک جوان اس نے اپنا خیمہ ذرا دوسرے خیموں سے ہٹ کے لگا لیا وہاں اس نے قرآن پاک کھول لیا اور تلاوت شروع کر دی مزہ سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اچانک جوان لڑکی آ گئی اس نے دیکھا ایک حسن و جمال والا جوان بچہ جوان لڑکا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے جوانی بھی ہو نیکی کا حسن ہو یہ کان دوبالہ ہو جاتا ہے وہ فریفتہ ہو گئی اس نے اپنی طرف مائل کرنا شروع کیا اس بچے کو اس جوان کو آہد محسوس ہوئی اس نے ایسے پلٹ کے دیکھا تو جوان لڑکی اپنی طرف اشارے برے اشارے کر رہی ہے اس کی تو چیخیں نکل گئیں میں حج پہ جا رہا ہوں صبح میں نے بیت اللہ پہنچ جانا ہے ابھی تک اللہ نے میرے ایمان کی عزت ایمان کو عزت کو بچایا ہوا ہے اگر آج میں ایمان ضائع کر کے جاؤں گا کل کس موں سے رب کے گھر جاؤں گا اس کی یہ حالت ہو گئی چیخنا شروع کر دیا رونا شروع موچی اٹھے آبا سے رونا شروع کر دیا اب وہ دو چار منٹ نہیں گھنٹہ دو گھنٹے روتا رہا اور جب دو گھنٹے کے بعد اس نے اچانک ڈرتے ڈرتے آنکھ کھولی تو وہ فترہ تو شاید پہلی چیخ میں ہی بھاگ گیا ہوگا دوسری چیخ میں بھاگ گیا ہوگا وہ تو بھاگ گیا اس نے شکر ادا کیا اللہ کا نفل شکر کے پڑے یا اللہ تیری مہربانی تُو نے میرا ایمان بچا لیا تیرے کرم اس جنگل میں یا کوئی دیکھنے والا نہیں یا کوئی چوکی داری کرنے والا نہیں تُو نے میرے ایمان کو بچا لیا اب وہ اسی عالم میں صبح اس کافلہ روانہ ہوا مکہ شریف پہنچے پہلے تواف کرتے ہیں کعبہ کا کعبہ کا تواف کر رہے تھے تو وہی جوان تواف کر رہا تھا اچانک ایک آدمی نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا جب اس نے ایسے دیکھا تو یوں محسوس ہو جیسے بدلی سے چاند نکلا ہوا حسن و جمال کا ایک سورہ ہی تلو ہے کہن لگا بھئی مبارک کو اللہ نے رات تیرا ایمان بچا لیا اب وہ حقہ بکہ تواف کر رہا ہے اس کی حالت اور ہوگی میرا ایمان رات کو اللہ نے بچایا یہ کون نہیں سے کہاں سے پتا چلا جناب آپ کون ہیں مجھے پہچانا نہیں میں نے نہیں پہچانا پھر دیکھ لو پہچانا نہیں حضرت پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں میں کیا پہچانوں گا مجھے اللہ کا نبی یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں تجھے مبارک دینے آیا ہوں کہ رب نے رات تیرے ایمان کو بچا لیا ہے تو جس کا ایمان اس طرح سے بچتا ہے اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نظر کرم فرماتے ہیں اور اپنی رحمتوں سے مالا مال کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اس بند کمرے میں ہیں وہ کہتی ہے ہی تلک آجا میری طرف آ آپ رہے ہیں ماذا اللہ اللہ کی پناہ یہ نہیں ہو سکتا رب نے اپنی برہان دکھائی حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے دروازے کی طرف جیسے دروازہ دوڑتے ہیں نبی شانہ کرتا ہے دروازے کا کفل ٹوٹ جاتا ہے دروازہ کھلتا جا رہا ہے وہ عورت پیچھے جا رہی ہے وہ زور زور سے زبردستی جا رہی ہے آخری دروازے کے قریب پہنچی تو اس نے پیچھے سے آپ کا دامن پکڑ گیا دیکھ کپڑا کمیس ہو یا جو بھی اس کا پیچھے سے پکڑا یوسف علیہ السلام نے آگے زور لگا اس نے پیچھے زور لگا کپڑا پھٹ گیا کمیس پھٹ گئی باہر دروازہ آخری دروازے باہر نکلے تو واحد اس کا سامنے شہر تھا اس کا خامن تھا اب عورت کا مکر تو بڑا نہیں فوراں پلٹ گئی اور یہ تیری بیوی کے ساتھ جو برا ارادہ کر اس کی کیا سزا ہونی چاہیے بول فوراں پلٹ گئی یوسف علیہ السلام ابھی کچھ بولنا ہی چاہتے تھے کہ قرآن کہتا وَشَاہِدَ شَاہِدُ مِنَحْلِحَا گھر کے ایک گواہ نے اس کے خاندان کے ایک گواہ نے گواہی دی باز تو گواہ کہتے ہیں شاید وہاں کوئی جاج یا قاضی بھی تھا بادشاہ کے پاس آیا ہوا اور مفسرین کرام نے حدیث پاک کے حوالے سے لکھا ہے ایک دودھ پیتا چھوٹا بچہ تھا وہ بول اٹھا اور اس نے کہا دیکھ لو آئی نبوت پر مسئلہ ہے دیکھو اگر کمیز آگے سے پھٹی ہے تو یہ عورت سچی ہے اگر کمیز پیچھے سٹی ہے پھٹی ہے تو یوسف سچا وہ دیکھا تو کمیز پیچھے سے پھٹی تھی حضرت یوسف علیہ السلام سچے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عزتی عطا فرمائی کرم فرمایا یا نبوت کا تائش شر پہ لیے اس دنیا میں تشریف لائے اور اللہ رب العزت نے آپ پر بڑی مہربانی کی آزمائش در آزمائش آزمائش در آزمائش آزمائش در آزمائش بات رفا دفا ہو گئی بات رفا دفا ہو گئی لیکن وہ عورت بار بار اپنی عورتوں سے سہلیوں سے کہنے لگی میں نے بسے بڑی مرتبہ پھنسانے کی کوشش کی ہے لیکن یہ میرے کابو نہیں آیا ہم میں اسے کابو کر کے چھوڑوں گی وہ بھی کہا لگی ہے کوئی اکل کے ناخل لے یہ غلام ہے تیرا تو ایک عزت دار گھرانے کی ہے شاہ بات شاہوں کے گھرانے کی یا کیا کر رہی ہے اس نے کہا اس مسئلے کو چھوڑو ایک دن اس نے ایسے کیا سب کو بلا لیا اور یوسف علیہ السلام سے کہا آپ ادھر آؤ یوسف علیہ السلام اس کمرے میں گئے وہ عورتیں تھی کھانا تیار تھا اور دسترخان لگے ہوئے تھے ان کے ہاتھ میں چھوڑیاں تھی اور وہ پھل کٹ رہی تھی جیسے یوسف کو دیکھا کسی کو خیال ہی نہیں کہ پھل کٹا جا رہا حسن اتنا تھا قرآن اشارت فرماتا ہے انہوں نے پھل نہیں بلکہ اپنے ہاتھ کٹ لیے زخمی کر لیے انگلیاں کٹ لی اور وہ کہنے لگی اللہ کی قسم یہ بشر نہیں ہے یہ تو کوئی معزد فرشتہ معلوم ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس بارے مجمع میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت کی حفاظت کی ان کی عظمت کی حفاظت کی اللہ رب العزت ہر اہلِ ایمان کو انبیاء کرام کے شیرت و کردار پر عمل کی توفیق عطا فرمائے